سلوات پڑھو سارے ملک اللہمہ صلی اللہ محمد محمد و عجل اپنے اپنے بیمارہ دی سید یا بیوات سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد محمد جتنے مومن مومنات صدات غیر صدات خاص کر کے ساڑے پنڈ دے اس دنیا دو ٹورگے نے انہا دی بلندی درجہ دی خاطر بھی سلوات پڑھ لو اللہ تو انہوں عباد و شاد رکھے اس غم دے سوا کوئی غم نہ دے بے دلی دعا ہے اے ذکر ہمیشہ ساڑھیاں نسلان چکے مدیم روے ساڑے پرنڈ دے بڑا کرمے میرے مالک دا سچی بات ہے گلیاں چھ جاؤ بزاراں چھ جاؤ کھران چھ جاؤ ایک غم دی فضا موجود ہے ہر گھار دے بچ ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیوٹی کھار رہا ہے اے ڈیوٹی تو اڈی مالکہ نے لائی ہے میری شہنشاہ بادشاہ تو اڈی اے ڈیوٹی ہے منظور و مقبول کرن جس نے بھی پردیش چکین ساڑے پینڈ دے بندے کوئی بھی پریشانی بھی چانڈ مالکہ نے پریشانی ہے دور کھرے اے ذکر نصیبہ ناڑ ہندہ ہے مقدر ناڑ ہندہ ہے مالک چانڈ تے ذکر بندہ سن دے تو اڈی نیجے تے تو اسی ٹور آئے ہو تو اڈی اے تھے کہ ایک لمحہ گزرے آئے باتت شامل ہو گئے امام زمانہ شہنشاہ بادشاہ سرکار خصوصی کرم کرن کشتی نجات اپنی منزل دی طرف رمان دمائیں تھوڑے دن رہ گئے نہیں اجرات ساتھ ہو جائے گی دو یا تن دن دس دا دن جون جون قریب آ رہے ہیں شکین کرو تبدیلی آ رہی ہے انسان دے ذین جبی بسم اللہ قیامت تو اداس دن مورم قیامت تو گھاٹ نہیں میرے بادشاہ حسین نے کوئی ایسا سجدہ کیتے ہیں زمین کربلاتے جدہ آثر قیامت اکراسی جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے یقیناً نو بھی انہ دنہ دفت سوچتا تھے ہے بھی گھر دے دروازے بند کر کے بازارہ جگلیاں چمستورات نار لائے کے ایک جلوز دی شکل جکالے کپڑے پاک کے ایک کردے کی جس طرح میں سوچتا تھے یقیناً پتا لگتا ہے اے اللہ نے ڈیٹیل آئیت امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف شیعہ نہیں بلکہ ان دنگوہ تے سکھاں بھی منی آئیں ضروری نہیں مسلمان نہیں منی آئیں اُس اُس بندے نے امام صلی اللہ علیہ وسلم منی آئیں جدے اندر مکمل غیرت ہے جنہوں رشتیاں دی پہچان ہے میں بسم اللہ کراؤں ایمان منہ واسطے غیرت مند ہونا ضروری ہے غجور ہونا ضروری ہے رشتیاں دی پہچان ہونا ضروری ہے عدل و انصاف کرنا ضروری ہے منے مولانو دے عدل نہ کرے انصاف نہ کرے امام صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے مکمل بندہ انسان ہو جاند ہے اگو گلتی ملتی جو کجھ ہوں دی ہے میرا مالک ماف کر دا ہے انسان کوشش کرے اچائی کرن دی کوشش کرنا سڑا کامے ماف کرنا میرے اللہ دا کامے میں آج کے سیدھا لازمی پڑھنا دا ایک دو اس تو بعد دو تین دن تے یقینن ساڑھے پینڈ دا ماحول ہی نہیں بار میں جس سے مجلس پڑھنا ہوتے کے سیدھا سون لیں دینے پڑھ بھی لے ہی رہے اندروں میرے ویسے میرے دل نہیں ہوں دا میں نہ تھوڑا پڑھنا صرف مساہب ہو جائے تاکہ سات مورمتوباد دون پانی باند ہویا تے سات تنوں پانی ختم ہویا ہے میں صد کی جا ہوں سات تنوں باند نہیں ہویا خیمیت ختم ہویا ہے کربلا دیس ہر زمین تے ہی کتم آیا امام سہندہ تے مصیبتان شروع ہو گیا نے بھائی جان جی میں جی میں دن ودے رہے نے دشمنہ دے پاس اضافہ ہوں دا گیا ہے علی دیاں دیاں ویدیاں رہی ہیں بی بی پوچھتی ہے یہ مفضہ اج کیا اعلان ہے میری زینہ کیا اعلان ہوئے عمر ابن سات ترہ زاردہ دستہ لے کے آیا ہے جگرہ ہے امام سہندہ مشیرہ ہے اے اوصلہ علی دی دید ہے جمیں جمیں فوج ودی رہی ہے میرے مولا دی فوج اور مضبوط ہوں دی گئی ہے اور استقلال جزافہ ہوں دا گیا ہے مصیبت ودی گئی ہے انہیں دے استقلال جزافہ ہوں دا گیا ہے اس واسطے لفظ غریب استعمال کیتا کل میں ایک بزرگان دے گھوڑے بیٹھے تو ہوتے غریب نہیں امام سہندہ اکھنا چاہیئے تھا محکہ بزرگو بظاہر غریب نہیں ہے مصیبت دے غریب ہے انہیں دی شان بیکھوڑا رسول دا نواسہ ہوکے اتنی پرشانی ہے اسنی مصیبت حالات دے غریب نہیں ہے لیکن امام سہندہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ باچھا تو انہوں بسدہ رکھے میری دعا ہے سچی گالے میرے ساہ صاحب اچھی توڑے واستے دعا ہے جنہیں پرسا کر دے ہو آ جان دے ہو بہن دے ہو وہ بھی زباد میں آنے جنہ آخر سے ہم نے توڑی ڈیوٹی لگی تو اس سے پہلنا آگئے ہو توڑے زین چیک ہونے یا اب اکینے پڑھنا ہے یار صفحہ ماتم وچ گیٹور چلیے امام سہندہ پہلنا دیو کان کم نزگا جیڑا ساریاں تو پہلنا ٹور آمد ہے سنڈیاں ساری انہوں زیادہ پرشانی ہوں دیئے کئی لان سنڈ کے دیر نال آمد ہے لیٹ آمدے نے کئی بندے جنازے تھے آمدے نے کئی بندے سنڈ دیں اٹھ کے پاچھوکے دیں توڑی پہلی انہیں صفحہ دے ماتمی ہو پہلی انہیں صفحہ دے ازادار ہو توڑے واسطے دعائے مالک توڑے خاندہ نو عباد و شاد رکھے تاڑی اولاد نو مالک سلامت رکھے امام سہندہ تونگا ہم نصیب ہوئے سلوات پڑھو میں نوکری چلو کر دیں مجناب اللہم سالی اللہ دعا امام زمانہ شہنشاہ بادشاہ سرکار اللہمہ کن لے والیے کال اجات ابن الحسن سلواتوں کا علیہ وعلا آبائی فی حاد سات و فی کل سات من ساتھ لیل بنہا ولیوں و آفیدوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں وین نتا تسکنو اردکا تونمت مطیعو فیعو طویلہ یا ربا محمد والی محمد رب سلی علا محمد والی محمد و اجل فرجال محمد کر کے وزو زبان سے کہوں یا علی مدد کر کے وزو زبان سے کہوں یا علی مدد خالق کے ہر مکاں سے کہوں یا علی مدد کر کے وزو زبان سے کہوں یا علی مدد خالق کے ہر مکان سے کہوں یا علی مدد رہتی ہے میرے لپے ہمیشہ یہی دعا میں صاحبِ زمان سے کہوں یا علی مدد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں صاحبِ زمان سے کہوں یا علی مدد نام ہک کے اسم ہک کے مولا دا اثر الید الید ہے تسی خوش ہو نام سن کے رکت ہو جاندی ہے مولا علی دا نام سن کے سکون آ جاند ہے بسم اللہ لیکن اس سے نام دی تاثیر منکر کے دل پہ ضربِ خدا یا علی مدد میں بسم اللہ بسم اللہ منکر کے دل پہ ضربِ خدا یا علی مدد مومن کو کبریا کیا تھا مومن کو کبریا کیا تھا یا علی مدد راضی گل بسم اللہ جس نے جب بھی کہا اور جہاں کہا دار اصل اس بچر نے کہا یا علی مدد بسم اللہ بسم اللہ ایک اور ایک ربائی اسے زمنت اسے وزن دی اسے انداز ہر کلب ہر زبان کہا یا علی مدد ہر پیر ہر جوان کہا یا علی مدد ہر پیر بزرگ زہیر بھڑے ہر پیر ہر جوان کہا یا علی مدد منظر گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا بے ساختہ جو مان کہا یا علی مدد ہر پیر ہر پیر ہر پیر امام زمانہ شہنشاہ بچھا تو انہوں بستہ رکھا نو دعا ماں لے کیا بیا کرو ذہن دے بچ ضروری نہیں میں دعا منگا تے قبولے تسیہ بھی دعا منگو تے قبولے مشکل تو مشکل دعا تسی دینج رکھو جس ٹام تو اڑیا خواس پہ دعا قبول ہو جائے دی امام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امام اپنے دروازے تو کسے نو خالی نہیں چھوڑ دے بلکل بھائی جانے اس دروازے تھے جو بھی آیا نا جو بھی منگیاں مل گیا انہوں ایک کھے ہی نہیں بس عطا کر دینے ہو ایک اس حڈی اپنی وجہ اسی لیا کہ کدھے ٹور جانے ہیں شکریہ بھی ادا نہیں کر دے سوچتے بھی نہیں حضرت امام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دن بادشاہ دیکھ سیدھے سادہ سادہ میں چانا کہ میں پڑھ کے دعا حاصل کروں سارے بندے سلوات پڑھو تے حقہ پڑھو اللہم محمد والم ایک گزارش کسیدے تو پہلا یہ جو کچھ میں پڑھنا نا سچی بات ہے گلتے ستوٹے ہیں نا جی اگے وے میرے ذہن دا جو کچھ بھی ہے اس صلح یا تعلیم یا علم تسی سارے چاندے ہو یہ بس دو چار مٹ زی نوکری دی یہ بس سلسلہ ہی کہہ ویسے کوئی بات نہیں ہے میرے نا بیتر ہو تسی جان دے بھی زیادہ ہو پڑے بھی زیادہ ہو تسی بھی سن سن کے تودہ کائے ہو میں بھی سن دا رہا ہوں ایک ڈیوٹی دو چار مٹ زی ہے مالکہ میری یہ تھیل آئی ہے تو اڈیو تھیل آئی ہے تسیار لیاز نا تسی بیتر ہو میرے دوں تسی میرے وقت سے دعا کر دوں میں تھوڑے وقت سے دعا کرنا لکھیا کہ سیدھا کئی کی الفاظ ایسے اندینے جڑے تھوڑے جی اگر پیچھے ہوں دے انہیں تُو در گزر میں بھی کر جائے نہ تسی بھی کر جائے کرو لکھنا رہا تھا اپنے ایک مقام ہوں دا ہے اپنی سو دیکھو جی بندہ جذباتی ہو تو خوش ہوئے آوے تو بڑے بڑے جملے آہ دیندہ ہے جو دورا امنا سوچ کے اکھیتے تھا اکھیتے تھا یارہ گال میں تھوڑی جی اگر پیچھے کر دیتی ہے نیجے سے ٹھیک ہونے چاہیتے یہ معافی اللہ دیندہ ہے بات نیجے ٹھیک ہوں نیجے تھے ہوئے میں دلو نہیں دکھانا تو پیغام پچھانا ہے اللہ معاف کر دیندہ حالی محمد معاف کر دیندہ سلوات پڑھو کسیدھا شروع کر رہا ہے آپ کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین بسم اللہ گناہ کیسے تجھے بتاؤں میں جیدی تعریف اللہ کرے جیدی تعریف رسول کرے چلو پہ گلی آدھ آگی انہوں ساڑے زیندے جیڑا پہلا آوے جیڑا بات چاہویوں چھوٹا ہے انہوں میں پہنا سا رہے ہیں تو بڑا امام صلی اللہ علیہ السلام ہے سوحالے وجس اویلی وچ شہن شاہ بات چاہو امام صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلا چار بڑے تھے ہیں اللہ درزول پاک سیدہ مولادہ ویر مولادہ بابا پاک علی یقین انہوں نے وڑے نہیں پھر میں سوچا اللہ آپ یہاں باگر اے سوچنے جیڑا پہلا ہے وہ وڑا ہے جیڑا بات چاہا ہے چھوٹا ہے تو میں ایک جملہ میرے ذہن چاہا جیڑا سارے ہیں تو وڑا ہے اللہ درزول ہے اس ویڑے چیڑا سارے ہیں تو چھوٹا امام صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سارے ہیں تو وڑا سارے ہیں تو چھوٹا انہوں نے پیاد ہے تو میرے بچوںے میں تیرے بچوںے بسم اللہ یہ سوگے میں نور سمجھ نہیں آئی وہ میں کیا کھا یہ راز دیاں گلانے سے ہوئی جان دے نہیں اسی عقیدت نہ ذکری کرنے کیسے تجھے بتاؤں میں بسم اللہ بہت مہروانی ہے بہت سکریہ اپنی کام مل بھی دائے دہار ہے میں کی میں تساہ سابق کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین ہے کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین ہے کیسے تجھے بتاؤں میں کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین ہے کیسے تجھے بتاؤں میں کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین ہے کیسے تجھے بتاؤں میں کتنا بڑا حسین ہے کتنا بڑا حسین ہے توہید جیس میں کھریب و آسرا حسین ہے مہربانی ادھور اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جتنا علم ہونا ہے اتنی بندے کرنا ہے پرشان نہیں ہونا جیڑے بندے اللہ ہو اللہ ہو کر دینے اللہ نے ملقات ہی کر دینے سوچ دینے اللہ سے قریب توڑ جائیے مارفت نار اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بزارش کی تھی ہے اللہ پاک میں ایسے زاکر بڑے انچاکوں کے اللہ نہ لگلنا کر دیں میں نہیں کر سکتا میں سنویں سنویں گھلتا کر دیں مولا خیر کرے بھائی کال دانا ہے ڈیوٹی میری پکی ہو گئی ہے یہاں میرا ٹیم بدلنا دیا انہوں کے ریچھاڈکے ہیں ہم نے بڑھوڑے اللہ اللہ کرنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے ڈیوٹی کرنا ہے اللہ پاک تو انہوں تلاش کرنا ہوئے تو انہوں ملنا ہوئے مارفت کرنی ہوئے میں کند زین میں نہیں کھلتا ہوں بس زہین پر میں کند زین میں نہیں کھلتا ہوں بس زہین پر میں لا مکان ہوگی مل سکتا ہوں زمین پر مل سکتا ہوں زمین پر میرا مکان ہے یلے میرا پتا مل سکتا ہوں یا علیم یا علیم یا علیم بسم اللہ بسم اللہ کیسی دولار کیسی دولار اے دوش فاطمہ سلیلہ بسم اللہ مصطفا کو دیکھے اے دوش فاطمہ سلیلہ ایک بندہ جنت پاسے ٹھو رہا ملیکہ روکیا ملیکہ روکیا یا نہ روکیا میرا زینہ دے روکیا ہوں جنت پاسے کیوں جا رہا ہے آدھا جی جا رہا ہے اللہ دے رسول اللہ کہے انہوں ڈکو انہوں کو تو نہیں جا سکتا جنہوں اللہ دے رسول سنیہ کر لے پریشان ہو یا دہ کیوں اللہ دے رسول اللہ کہے انہوں کو رکھتا ہے بوز دیر میں تو زہراک نورین کا رکھتا ہے بوز دیر میں تو ساباش زہراک نورین مجھ سے حسین ہے تو سر میں ہوں حسین حسین کا میں ہوں حسین حسین کا اس مو سے خلد جائے گا آگے کھڑا حسین مو سے کھل دے جائے گا بسم اللہ میں گزارش کی موسیلی بھرمانا دا گروہ آدھا نیہ نیہ موسیلی بھرمانا دا گروہ نیہ غجورانا دا گروہ گھر سمان بنیہ دا گروہ آدھے موسیلی بھرمانا ہوگی آدھا نیہ مسلم نہیں تو کیا ہوا اتنا مگر ہو جانتا مسلم نہیں تو کیا ہوا اتنا مگر ہو جانتا رشتوں کی غیرت حسین ہے نانکن مجھے زیودہ نانکن مجھے زیودہ کعبہ میرا ہے قبلہ میرا خدا حسین ہے سلوات پھروس ہارے اللہ احمد سلوات محمد محمد ایک کسیدہ ہور تاکہ کل کسیدہ پڑھنے نہیں میں چھانا کہ تھوڑی ہور نہ کری ہو جائے تو تو دل پڑھا یہ ذکر سرکار دا کسیدہ تھوڑا جا مختلف لیکن انشاءاللہ دعا سلوات سلوات بڑھو سارے ملکے اللہ سلی اللہ محمد میرا دعوائے جنتی جڑے بندے مولا علی میرا دعوائے جنتی جڑے بندے دا مولا علی جس جڑے بندے مولا علی بسم اللہ بسم میرا دعوائے او جنتی جڑے بند دا مولا یلی جڑا اللہ دی پڑھ سی نمازیں 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 بسم اللہ اِنہ لفظات میں کوئنا سے اِنہ لفظات میں کوئنا سے بام کر چھوڑ کوئی اطراز نمازیں بام کر چھوڑ کوئی اطراز او نماز خدا دا ولی جڑے بند دا مولا یلی او نماز خدا دا ولی جڑے بند دا مولا یلی اگلا شیر نماز دا ذکر میں کیتا ہے نا اس سے تنا دوجہ ذکر بھی چھوڑنا ہے نماز واجبِ ذکر بھی قسمِ جڑا بندہ نماز جان بجھ کے چھڑے مالکہ انہوں پچھڑے ہیں تو شیعہ بھی تو نماز میں نہیں پڑھ رہا نماز لازمی پڑھنی ہے اے زمان خدا دا ولی ہے جڑا بندہ نماز پڑھے جڑا مجلس تے ماتم کراوے 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 جڑا لنگر علی دا چلاوے جڑا مومن کو بے کے خواوے وہاں ہوں دا کل اندر سخی جڑے بندے دا مولا یلی وہاں ہوں دا کل اندر سخی جڑے بندے دا مولا یلی جن دے دلوچی علی دی بھی لانے اے بندے تیرا دی بھی لانے جن دے دلوچی علی دی بھی لانے ایسے بندے تیرا دی بھی لانے جن دے دلوچی علی دی بھی لانے ایسے بندے تیرا دی بھی لانے جن دے دلوچی علی دی بھی لانے اندھی دنیا اُٹھے جنگی مانے جیڑا من نے علی پیشوانے اندھی دامن محمد تھی جیڑے بندے دا مولا یلی اندھی دامن محمد تھی جیڑے بندے دا مولا یلی شیعہ قوم پورا من قوم جیڑے اصل شیعہ نے نا کئی دفر سادھے سادھے شیعہ بھی آنے ترجیہ ہوتے ہیں نا وہ برداشت انہیں جبہت زیادہ ہوتی ہے ویڑے ناڑکال کرتے ہیں پہلا نہیں کرتے ہیں پچھلے دنیاں دوچ ایک بے غیرت نے امام زمانہ شہنشاہ دی گستاکی کی تھی ہے بسم اللہ زیادہ نہیں ایک شیعر اس بے غیرت واسط ہے امام زمانہ شہنشاہ بادشاہ سرکار دی واسطہ دی گستاکیوں نے کی تھی ہے کم از کم کوئی نہ گلت کرنی چاہی دی جتنے کوئی لبنہ لے جائے بسم اللہ بے شمار اللہم سولی اللہ محمد والد جنہیں گستاکی کی تھی ہے امام دی پاک سینڈ پاک دی ھو دنال گال پہ کرنا دسو کتنی کمینی امائے جائے کتا جنم چاہ دی تا ہے دسو کتنی کمینی امائے جائے کتا جنم چاہ دی تا ہے نا کتے دا صلوی رکھائے میرا دنیا کوئے مشورہ آئے او لعنت کر سی سہی جرے بند دا مولا یلی او لعنت کر سی سہی جرے بند دا مولا یلی چٹے دین و لٹیاں نے علیہ دیاں دیاں بسم اللہ رات دن ذکر سن دے ہو وہ ہی ذکر ہے میرا بار بار ہو رہے ہیں دو بند پڑھنا جانا ایک ہنج آجائے صرف ایک ہنج ماغ حسین دی راضی ہو جائے دو بال یتیم رکیاد بسم اللہ دو بال یتیم رکیاد جڈہاں وچھڑ گئے پیو ماتوں بسم اللہ رے رلدے ظلم دی نگری وچی عدرات کو بھول گئے عدرات کو بھول گئے نگری وچی عدرات کو بھول گئے رے لبدی موتو نبالا کو بسم اللہ ملے موتو کمان دریان تو وہ جڑا کس گئی جوڑی مسلم دی گیا چھٹ بکیا زہاں یا چھٹ بکیا بسم اللہ دو مسلم جی مولا تاکوفے ونڈنے ٹھیک مولا کلیاں ونڈنے دو پتر نہ لجا اولاد دل دی تسکین ہوں دیئے میرے مولا اینا دن رکیہ میری جوڑی تیار کار چھیں پتران جو دو پتر تیار کیتے نے شریف حضادار پرانے حضادار بیٹھے ہو اکو جملہ پچھنا ہے دسو جسمانو پتا ہوئے میرے پتران جانا ہے تو ولنا کوئی نہیں پھڑی اثرت دنال تو یاری کتنی دیر ہوئی ہے لباس تبدیل ہوئے والا جکمیاں بھینا تیار کیتا دو پھراتے یار ہوئے میری سینڈ رکیہ ایک آت دیکھتا چھوٹے بچے دا دوجہ دوجہ پتر دا دے کیا دی مسلم اللہ دے حوالے ترے مسلم دو پتر نال بٹا شدادہ مڑ مڑ کے خیمے دے پاس والا وال کے خیمے دے پاسے دے دا مسلم آدنے لال دل نیو بڑھ دا ماں گول ٹک بھو وال وال کے کیوں ڈے دیں روکیا دا بابا یہ گلنے نہیں سمجھے آن دی آج ماں ساڑھی انہ پیار کریں دی رہی ہے وہ نیو بٹن کھلیں دیں چولیاں دے یا گل سمجھے دے موسیقی بسم اللہ موسیقی موسیقی